اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں خیر یہ ہو گئی فارمالیٹی کی بات مجھے بہت سارے لوگوں نے ان بوکس میں میسیج کیا کہ آپ 2015 میں جو سلیکون میں لی گئی تھی امریکہ میں وہ ہمیں بتائیں کہ ٹیک کے ذریعے ہم کیسے کاروبار کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بدل سکتے ہیں یعنی بے روزگاری اور غربت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو پاکستان میں چونکہ ٹیک ٹیکنالوجی کو جو ہے پتہ کیا سمجھا جاتا ہے فیس بک سمجھا جاتا ہے ٹویٹر سمجھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب سمجھا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ یار یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا یہ بہت لیٹ میدان میں اترے ہیں اصل میں تو اصل میدان تو مولوی صاحبان نے جیتا ادھر کفار کو گالیا دیتے ہیں ادھر جو ہے ان کے سوشل میڈیا کا بھی برپور استعمال کرتے ہیں خاص کر یوٹیوب چینل سے جو مونیٹائزیشن ہوتی ہے جس سے وہ پیسہ کماتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کو تو یہ ٹرکس پتہ ہی نہیں تھا مگر ابھی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کون سے ٹاپکس ہے جس پر یوٹیوب چینل زیادہ چلتا ہے آپ میرے چینل سے انسپیریشن بلکل نہیں لے کیونکہ یہ چینل نہایت بورنگ ہے یہ کتابوں پر ہے اور ہمارا مقصد سبسکرائبرز بڑھانا نہیں ہے ہم نے علم کی ترویج کرنا ہے تو ہم کیونکہ مونیٹائزیشن بھی نہیں کر رہے ہیں تو پہلا ٹرک یہ ہے کہ جب آپ اپنا کوئی ویڈیو کسی بھی سوشل ایشو پر بنائیں گے تو آپ نے سوشل ایشو میں مظلوم کے ساتھ کڑا نہیں ہونا ہے بلکہ مظلوم کے خلاف جم کر پروپیگنڈا کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو دشتگردی میں مارے گئے ہیں شیعہ کمیونٹی جن کو جو سڑکوں پر ان کے جنازے ہیں تو آپ نے کیپشن میں یہ دینا ہے کہ یہ جو بلک میلر جو لاشے پڑھی ہیں اصل میں ان کا ایجنڈا کیا ہے دیکھنا اس میں آپ کو ایک ملین سبسکرائبرز ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک ہفتے میں سبسکرائبر بوسٹ کرے گا اسی طرح مگر آپ کہیں گے میسنگ پرسن کی بہنیں بلے روئی آپ کا دل میلٹ ہو جائے کہ نہیں نہیں اس کی بہنیں جو ہے مظلوم ہیں آپ نے اپنا دل سخت رکھنا ہے کیونکہ کاروبار یا آدمی کاروبار سوچتا ہے اس کو فائدہ نفع نقصان کا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ میسنگ پرسن کی جو خاندان ہیں وہ یہ جو میسنگ پرسن ہے یہ ملک سے باہر کہا ٹریننگ لینے گئے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کا پانچ کروڑ ویوز آئے گا اور ایسی ویوز ایسے پیسوں کی بارش ہوگی آسمان سے لوگ دیکھیں گے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے ہاں میں ہاں ملائیں گے اب آپ سوچیں گے کہ رینکنگ میں کون سے ویڈیوز ہیں تو وہ میں نے اپنے دوستوں کے لیے سرچ کیا میں نے کہا چلو یار بے روزگار لوگ ہے تو کوئی روزگار ملی جائے گا یوٹیوب چینل سے تو میں نے ٹاپ میں دیکھا کہ شاید پروپیگنڈا کا جو پیجیز ہوتے ہیں نیوز وغیرہ کہ وہ ٹاپ پہ ہو مگر نا 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 یہ ہماری مسٹیک ہے آپ نے سب سے پہلے تیب بی یونانی جو ہے وہاں پہ کچھ ایک ہفتے ٹریننگ لینی ہے ٹھیک ہے پھر اسی سے مطابق اپنا کوئی چینل وینل بنا لے کیونکہ ملک میں جو ٹاپ رینکنگ پر ہے وہ اب بھی سلاجیت کہتے ہیں اس کو سانڈے قتل اور مردانہ کمزوری سے نیجات کا ایک موضوع نمبر ون ہے اور اس کو ابھی بھی دس ملین ویوز ملتے ہیں دس ملین ویوز بہت بڑی چیز ہے اب آپ سوچیں گے کہ یار دس ملین ویوز ملتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں طبعہ یونانی کا کورس کرنا چاہیے تا یونیورسٹی سے ڈگری نہیں لینے چاہیے تو بلکل صحیح تھا ہمارے والدے نے بلکل غلط پلیننگ کی ہم لوگوں کو تعلیم کے دوسرے راستے لگا دیا اب ہم کونفلکٹ میں چلے گئے بیروزگار ہیں پی ایش ڈیز ہیں پر خرچہ پانی نہیں ہے ابھی پھر آپ آئیں گے دوسرے رنگ پہ جو ہے وہ مولوی صاحبان کا چینل ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی مولوی صاحبان نے سانڈے قتل اور مردانہ کمزوری اور سلاجیت کا مقابلہ ابھی تک مولوی بھی اس لیول پر نہیں پہنچے کہ اس کا مقابلہ گرے ان کے جو چینل سے اس میں جو موضوع بحث ہوتا ہے وہ سیکس ہوتا ہے ہور ہوتے ہیں مختلف فرقوں کے شیعہ بریلوی دیوبندی ہر ایک کا جو ہے وہ دوسری کو کافر کافر اور نفرت انگیزی جو ہے وہ اس کا جو ٹائٹل ہے بڑا اٹریکٹیو ہے مزیدار ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اب بھی وہ ہائی رنگ پہ ہے دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر محبوب آپ کے قطبوں میں شوہر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہے وہ لڑکیاں کیسی پسائی جاتی ہیں اس ٹائپ کی جو ویڈیو سے وہ تیسرے نمبر پر ہے پھر میں نے آپ کو یہ کاروبار کا راستہ بتا دیا ہے باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جیسا کرنا ہے مجھ جیسے چینلز کا انسپریشن نہیں لینا ابھی آپ فیس بک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک چینل ہے میہ بیوی اب میہ بیوی بیٹھتے ہیں نہایت دانشورانہ بات کرتے ہیں تاریخ فلسفہ مذہب ان چیزوں پر تو ان کی کوئی بہت کم سبسکرائبرز ہیں جیسا ہونا چاہئے جس طرح سے حالات حاضرہ پر ان کی دورس اپروچ ہے اس کو دیکھ کر مگر وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو جتنے بھی کچھ سبسکرائبرز تھے اس نے بھی اسی شوق میں کلک کیا ہوگا اس کو سبسکرائب کے چلو میہ بیوی کا چینل ہے تو کچھ انٹرسٹنگ ملے گا تو اس لیے یہ سبسکرائب کریں مگر یہ ان کے امیدوں پر پانی پیر گیا باقی جو ہے میں آپ کو بتاؤ آپ اپنا چینل چلائے اور سلاجت کا کاروبار اس پر بات کریں اس کے پرموشن پر بات کریں تو اب کا نہ صرف چینل چلے گا بلکہ آئی سوئر ملک سے جو دس ملین مردانہ کمزوری کے ویڈیوز لوگ سرچ کرتے ہیں نا ویورز ان کو بھی علاج کا کوئی موثر راستہ ملی جائے گا اور ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ کتاب بھی نہیں بکواس چیزیں ہیں اس پر زیادہ فوکس نہ کریں اور بہت شکریہ ہے کہ آپ نے کاروبار والا سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دیا تینک یو اسٹے ہیپی بائی